دنیا میں ہر وہ کام ریلائبل ہوتا ہے جس کا کوئی گواہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں قابل اعتماد اور سب سے خوبصورت عمل وہ ہوتا ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی بھی گواہ نہ یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز کا گواہ بننی کیونکہ حساب انہیں کس کو دینا ہے لوگوں کو کیا اللہ کو دینا ہے اور یہ ایک بات یاد رکھئے گا اپنے بھائی کی جو لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اللہ انہیں گرنے نہیں دیتا صحیح بخاری کا قصہ ہے ایک شخص دوسرے بھائی سے کرز لینے گیا ایک ہزار دینا اس نے کہا کوئی گواہ تو بھائی میرا تو اللہ ہی گواہ ہے نیک ہوگا وہ بھی انسان اس نے کہا اللہ سے بڑھ کے کون گواہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس نے ہزار دینار دے دیتا جب وقت آیا کرز واپس کرنے کا تو وہ دعا کرتا ہے یا اللہ وہ کیا کہے گا اللہ تو میرا گواہ تھا مجھے واپس کرنے ہے پیسے کیونکہ اس نے کسی انسان کو تو گواہ بنایا ہی نہیں تھا سمندر کے کنارے پہنچا گیا اس لیے کہ جوکہ وقت آ گیا ہے تو کشتی پہ بیٹھے جا کے اس کا کرز واپس کر دے کشتی نہیں ملی جنہوں نے پھر اللہ کو گواہ بنایا ہوتا ہے ان کے دل میں خوف بھی کس کا ہوتا ہے پریشان ہوگے یہ اب کیا بنے گا وہ کہے گا اسے تو گواہ ہی اللہ کو بنایا تھا انتظار کیا بات نہیں بنی کہتے ہیں یا اللہ تو تو جانتا اب میں کیا کروں میں نے کرز لیا ہے تیری گواہی پہ سی بخاری کی روایت اس نے ایک لکڑی لی اس کو کاٹا ہزار دینار اس کے اندر ڈالا بن کی اور لکڑی کس کس پر کر دی پانی کس پر یا اللہ گواہ بھی تو تھا پچانا بھی تو ہونے ایسے آج کل اگر کوئی بات ایسا کرے تو کچھ یقین کرے کسی نے پیسے دینے ہو ہیں دریاؤں پار تو راوی بھی لکڑی پھینک دے کوئی بات پڑھیں گے وہاں تو چیلوں کو گوشت ڈالنے والے ایک منٹ لگائیں گے جس شخص کا وعدہ تھا وہ بھی انتظار میں تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو گواہ بنانے والا جو ہے وہ میرے ساتھ دھوکہ کرے گا وہ بھی انتظار کرتا رہا کشتی نہ آئی نہ گئی شام تک انتظار کرتا رہا بات نہیں بنی تھوڑا سا پریشان ہو آگی پتہ نہیں کیا بجا بنی چلو اب لیٹ تو ہو گیا ہوں یہ لکڑی سے ایک آ رہی ہے چلو کھانے پکائیں گے لکڑی پکڑی گھر چلا ہے جب لکڑی کو کٹا تو اندر سے ہزار دن آنے ادھر اس بندے کو دبل پریشانی ہوگی کہ میں نے بیٹو دیئے ہیں اب پتہ نہیں وہ رستے میں کسی نے پکڑنا لیا تو اتمنانے قلب کے لئے کشتی جب ملی تو اس نے ہزار دنار ساتھ لیا سفر کر گز کے پاس آیا کہتا جی یہ ہے آپ کی امانت کہا بھائی وہ تو میرے پاس پہلے پہنچ چکی تھی میں بھی حیران ہوں حیران آپ بھی ہوں گے کہ جب اللہ حضور جلال پہ کوئی توقل کر لیتا ہے تو میرا رب اس کی توقل کی حفاظت کیسے کرتا ہے کچھ لکڑی کے ساتھ کوئی ڈیوائس لگائی تھی اس کی سوچیں کوئی چپ لگائی تھی جو اس کو ڈیریکشن دے رہی تھی یہ آج کا نیا سسٹم آیا ہو رہا ہے کہ بس جی وہ پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا تو کس نے کیا کا پیچھے کو کنٹرول رہے ہیں جا تو کس زیوں کو کنٹرول کر کک رہے ہیں ٹکک تو کس کر چیزیں اعمی پیچھےو سپی مجی 캎 به کنٹرول کے ساتھ رہے ہیں موسیقی